ہلو این ویلکم ٹو این ایڈر لیکچر اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے فرس لاف ثرمو ڈانامکس اور فرس لاف ثرمو ڈانامکس جو ہے اس میں ہم نے ایک ایک ایکوشن ڈیرائی پی تھی اور آپ کو جانتے ہیں کہ وہ ایکوشن تھی دیلٹا ای that is equal to q minus w اور q جو تھا وہ تھی amount of heat energy that was absorbing into the system اور w جو ہے that was the work which was done by the system کیونکہ ہم نے کل جو explanation پڑی تھی جو پریویس لیکچر میں ہم نے explanation پڑی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب کسی system کو heat supply کرتے ہیں تو اس کی internal energy میں تو change آتی ہے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا بہت work done بھی ہوتا ہے تو work کو ہم نے وہاں سے minus کر لیا تھا تو فرس لاف ثرمو ڈانامکس جو ایکوشن ہے اگر اس کو heat کے equivalent لے کر آئیں q کے equivalent لے کر آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ now that q is equal to delta e plus w ایکوشن سیم ہے صرف اس ایکوشن کو ہم نے rear end کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ q as a dis ہم نے لیا ہے پر minus کا w delta e کے ساتھ جائے گا تو plus میں ہے now this equation represents this equation represents change in internal energy plus work done change in internal energy اور plus اس میں کیا ہے work done تو چلو دیکھتے ہیں کہ یہ جو work done ہے یہ معاملہ کیا ہے یہاں پر جو w ہے so called the work done this is nothing but call pressure volume work ہم اس کو کیا بولتے ہیں pressure volume work اب یہ pressure اور volume work یہ معاملہ کیا ہے اس جملے کو آپ یوں پڑھ سکتے ہیں کہ product of pressure and volume is called work پر اس میں بھی volume جو ہے وہ change in volume ہے تو طرح ہم سیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی ایک diagram کے طرح کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ کس طرح سے w جو ہے وہ p اور v کا product ہے تو knowledge see consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک system ہے you can see a cylinder a cylinder which is fitted by the piston now this is the piston piston is a movable this piston can move up and down ٹھیک ہے اور یہ جو cylinder ہے یہ فیلحال پڑا ہے initial state پہ پہلے ہم initial state کو describe کریں گے once you get the point regarding to the initial state of the system بعد میں ہم discuss کریں گے final state of the system تو چلو دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک cylinder ہے اور cylinder جو ہوتا ہے ایک three dimensional ایک object ہوتی ہے تو اس کا جو cross section area ہے وہ ہم نے لیا ہے اے سے اور cylinder کے اندر یوں suppose کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی gas ہے جو ہمارا system ہے ٹھیک ہے اور اسی gas نے work done کرنا ہے جو ہمیں determine کرنا ہے اور اس کے اوپر رکھا جو piston ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک piston میں نے یہاں پر وزن کیا ہے piston جو ہے وہ جس size پہ پڑا ہے یا اس کی جو بھی height ہے اس کو ہم initial state پہ مان لیتے ہیں hi hi مطلب piston اپنے وزن کی حساب سے جتنا اس gas کے اوپر پڑا ہے جس height پہ پڑا ہے now that height of the piston is supposed to be the hi ٹھیک ہے یہ ہے cross section area of the cylinder اور یہ piston کی height جو ہے وہ initial state پہ ہم consider کر لیتے ہیں hi ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو system ہے اگر اس کو q amount of heat energy جو ہے وہ دی جائے اور system اس کو اگر absorb کر لے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ system کی internal energy جو ہے وہ increase ہوگی اور system کی جب internal energy increase ہوگی تو ultimately gas کے molecules چونگے وہ speedly وہ کیا کریں گے وہ move کریں گے speedly move کریں گے تو ان کی جو frequency of collision ہے وہ بڑھے گی directly or indirectly اگر ہم بات کریں تو heat کرنے سے gas کا جو pressure ہے وہ بڑھے گا اگر اس gas کا pressure بڑھے گا inside this particular cylinder تو ہوگا کیا کہ piston جو ہوگا now that will start moving upward piston جو ہوگا pressure کے بڑھنے سے وہ اوپر جو ہے وہ shift ہوگا تو یوں suppose کر لیتے ہیں کہ اب یہ جو system ہے اس کی initial state اب transform ہو گئی ہے کس میں final state میں piston کی جو پہلے جو height تھی اب وہ تھوڑی سی اوپر آگئی ہے now you can see piston is little bit upward تو یہ سمجھو کہ gas ہے جو تھوڑی بہت expand ہو گئی ہے اس cylinder کے اندر کیونکہ piston جو ہے وہ rise ہوا ہے اس وجہ سے ہم اس کو مان لیتے ہیں hf اور hf کا مطلب ہے final height of the system جب system کو q amount of heat energy دی گئی تو system جو تھا وہ expand ہوا piston اوپر چلا گیا اور final height پہ آئی جس کو ہم consider کر لیتے ہیں hf اگر آپ دھیان سے دیکھیں کہ system کی height جو پہلے تھی وہ یہ ہے اب system کی height یہاں تک آئی ہے تو change جو آئی ہے جو piston displace ہوا ہے یعنی اس کی جو height میں جو change آئی ہے اس کو ہم represent کر سکتے ہیں delta h سے یہ وہ فرق ہے piston کہاں تھا اور piston کہاں ہے تو delta h آپ easily جانتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے work out کرتے ہیں delta h کا مطلب ہے کہ final height minus initial height جب ہم کسی system کی final state کو minus کرتے ہیں initial state سے تو ہمیں difference پتا چلتا ہے کہ فرق کتنا آیا ہے تو now that difference is delta h اب اس پورے سیناریو میں جو کچھ بھی discussion کیا ہے ہم اس پوری explanation کو لے کر work done کو ہم derive کر سکتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں کہ work done کو کیسے derive کریں دیکھو کل کو entry test میں question یہ نہیں ہوگا کہ work done کو derive کیسے کرتے ہیں work done کس کے equivalent ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے work done کس کے equivalent ہے اس کو پتا کرنے کے لیے میں اس کی چھوٹی تھی derivation سمجھا رہا ہوں کہ how to deal with this question now let's see تو suppose کر لیتے ہیں کہ جیسے آپ physics میں پڑھتے ہیں کہ work جو ہوتا ہے it's a product of force and displacement force لگے اور displacement آئے کسی object میں now this is called a work اور even تھوڑا بودم physics کو ہم زیادہ اس میں جو ہے ہم deep میں نہیں جائیں گے پر یہ بھی تو آپ جانتے ہیں کہ force جس direction میں لگتی ہے جی کہ displacement بھی اسی direction میں آتی ہے میرے حال ہم physics کے expect سے ہم تھوڑا سا ہم ہلکا ہلکا جو ہے ہم اس کو touch کریں گے not into the deal let's see work is the product of the force and displacement ایک بات تو یہ clear ہو گئی اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے کھیل کے اندر force کس کی equivalent ہے اور displacement کس کی equivalent ہے تو آپ درہ دیکھیں آپ جانتے ہیں جیسے آپ نے ایک فارملہ پڑھا ہوا ہے pressure کا کہ gas نے جو pressure exert کیا تھا تو pressure is equivalent to force per unit area اگر pressure force upon area ہے اس میں سے force اگر ہمیں derive کرنی ہو تو a جو ہے اس کو p کے ساتھ کیا کریں گے multiply تو ابھی میں نے لکھا ہے کہ force جو ہے اس میں f وہ equal ہوتی ہے p into a کے now p is the pressure and a is the area ٹھیک نمبر ایک اچھا اب آتے ہیں کہ force تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ force جو ہے وہ p a کے equivalent ہے اب دیکھنا ہے کہ d کس کی equivalent ہے displacement کس کی equivalent ہے but displacement جو delta h ہے کہ piston جہاں تھا اب کہاں تک displaced ہوا وہ فرق جو آیا ہے جو distance travel کیا ہے piston نے now that is equivalent to the delta h تو تب ہی ہم نے لکھا ہے کہ جو d factor جو ہے اس فارملے کا وہ delta h کے equivalent ہے اور آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ delta h itself جو ہے وہ hf minus hi کے equivalent ہے تو ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ یہ تو ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ force کی فارملہ اور جو distance کی فارملہ جو ہم نے لی ہے یہاں پر ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم equation number one جو ہے اس کے اندر ہم کر لیتے ہیں put تو آپ دیکھیں کہ w is equal to w is equal to force into displacement force جو ہے وہ p a کے equivalent ہے اور displacement جو delta h کے equivalent ہے اور delta h کس کے equivalent ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے hf minus hi اب یہیں سے اس پورے کھیل کو ہم شروع کریں گے اور w کو derive کریں گے تو چلو دیکھتے ہیں کیسے اب آپ دیکھیں کہ آگے ہم جا رہے ہیں ایک اور point کی طرف اب آپ دیکھیں کہ w جو تھا w جو تھا وہ p a into hf minus hi کے برابر تھا اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو a کا factor جو ہے a کا factor جو ہے وہ hf سے بھی multiply کر لیا a کا factor جو ہے وہ hi کے ساتھ بھی multiply کر لیا تو اس طرح سے ہمیں p bracket سے بہرہ hf into a and hi into a یاد رکھیں یاد رکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی cylinder کا جو area ہے جیسے ہم نے یہاں پر cylinder کو describe کیا تھا اس کا جو area ہے اگر آپ area کو hide سے multiply کرو گے تو indirectly آپ کو کیا ملے گا volume کیونکہ area two dimensional quantity ہے اور height one dimensional ہے تو two dimensional plus one dimensional now that will be equal to three dimensional اور آپ جانتے ہیں کہ volume three dimensional quantity ہے تو یہاں پر a into h جو ہے وہ b کے برابر ہے پر کیونکہ piston کی جو height ہے وہ الگ الگ ہے پہلے initial تھی پھر final ہوئی تو اس وجہ سے اگر میں area کو cylinder کے area کو final height سے اگر multiply کروں گا تو i will get the final volume i suppose that volume as a v2 اگر میں اسی cylinder کے area کو اگر میں initial height سے اگر multiply کروں گا تو پھر ایسی صورت میں مجھے کیا ملے گا initial volume اب اگر یہ factor v2 کے equivalent ہے یہ factor v1 کے equivalent ہے تو یہی ہم نے لکھا ہے کہ w is equal to p اور پھر hf into a اور hi into a اس کی جگہ پہ ہم نے لیا ہے v2 minus v i اب بتاؤ کہ v2 minus v i کہیں یا v1 کہیں پر کہانی یہ ہے کہ v2 minus v1 کس کی equivalent ہوتا delta v کے تو اس لئے سے w جو ہے یہ جو w جو ہے work یہ کس کے برابر آیا یہ equal آیا product of the pressure and change in volume اگر piston اوپر move نہ کیا ہوتا تو پھر volume میں change نہ آئی ہوتی اگر volume میں change نہ آئی ہوتی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ work done بھی نہ ہوا ہوتا تو work done جو ہے وہ pressure اور volume کا product تو ہے لیکن volume must change volume initial اور final different ہونا چاہیے piston اپنی جگہ پہ رہے گا تو work done consider کیا جائے گا zero تو آئی ہوب کہ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ w جو ہے work which is equivalent to p delta v ٹھیک ہے چلتے ہیں ایک اور point کی طرف اب کیونکہ first love thermodynamic جو ہے اس کی formula ہم نے rear end کر کے لکھی تھی q کے equivalent اور ہم نے لکھا تب q جو ہے وہ equaler delta e plus w کے اب w کی جگہ پہ میں نے لکھ دیا اس کی value کو جو کہ p delta v تو break it میں لکھی equation جو ہے یہ heat کو represent کر رہی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے کہ q represent the heat change اب پوری thermodynamic میں جو heat change ہوتی ہے وہ دو حالات میں جو ہے وہ calculate کی جاتی ہے یا find کی جاتی ہے number 1 کہ heat change at constant volume یعنی heat change جب volume constant ہو جب piston move نہ کرتا ہو number 1 number 2 ایک اور heat ہم معلوم کرتے ہیں جب piston move کرتا ہو اور work done ہوتا ہو جس کو ہم کہتے ہیں heat change at constant pressure تو جلو ان دونوں چیزوں کو ہم one by one describe کر لیتے ہیں now let's see سب سے پہلے بات ہے number 1 that the heat change at constant volume اب آپ بتائیں کہ کسی بھی piston میں کسی بھی cylinder میں گیس ہے جس کے پر piston fitted ہے اگر اس piston کو ہم ایک جگہ پہ fix کر دیں اور piston کو allow نہ کریں کہ وہ move کریں اور ایسی صورت میں اس system کو اگر heat supply کی جائے تو work done تو ہوگا نہیں تو work done والا factor تو zero ہو گیا کٹ گیا تو اگر work done والا factor جو ہے جیسے ہم نے یہاں پر p delta v لکھا ہے جو work done ہے اگر یہ بلکل zero ہو جائے تو پھر تو کیوں جو ہے وہ ساری کی ساری کس کی equal ہو جائے گی delta e کے ایسا کیوں ایسا یوں کہ جتنے بھی heat system کو دے دے جاؤ گے وہ صرف system کے internal energy کو change کر رہی ہوگی work done اگر ہوتا تو minus کرتے work done ہو نہیں رہا that's all about the zero تو ایسی صورت میں heat change heat change جو ہوگی that will be equal to the change in the internal energy تو چلو دیکھتے ہیں کس کو derivation میں کیسے لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ heat change اگر constant volume پہ آ رہی ہے تو constant volume جو ہے اس کا مطلب ہے delta v is equal to zero number one اگر delta v zero ہے تو یہ جو فارملہ ہم نے لکھا تھا qv qv کا مطلب یہاں پر heat change at constant volume now that is equal to delta i plus p into zero اب zero کیوں کیونکہ delta v کی جو value ہے وہ ہم نے کیا consider کی ہوئی ہے zero کیونکہ work done تو ہو نہیں رہا اور دوسرا کی volume change نہیں ہو رہا اچھا اگر delta v zero ہے تو پھر p کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ بھی zero ہو جائے گا تو work done تو entirely zero ہو گیا تو پھر finally ہمارے پاس equation کیا آئی qv is equal to delta i اگر qv delta e کے equal ہے تو اس کو theoretically کیسے پڑھا جائے اس کو theoretically پڑھنے کا طریقہ ہے کہ heat change at constant volume is equal to the change in internal energy یعنی جتنی بھی heat change constant volume پہ ہوگی وہ ہمیشہ وہ ہمیشہ صرف internal energy کو ہی change کر رہی ہوگی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ qv جو ہے وہ equal ہوتی ہے کس کے delta e کے تو یہ بات آپ کے clear ہو گئی اب یہاں پر تو ہم نے discuss کیا تھا یہاں پر ہم نے discuss کیا تھا کہ heat change at constant volume جو ہے وہ تو change in internal energy کے پرابر ہے تو اب چلتے ہیں آگے ایک اور point کی طرف جس پہ ہم discuss کریں گے heat change at constant pressure تو چلو بھئی اب دیکھتے ہیں کہ heat change at constant pressure heat change at constant pressure چلو بھئی اس بات کو سیکھنے کے لیے میں ایک چھوٹی دکانے آپ کو اور پیش کرتا ہوں بہت یہ derivation ہے question derivation نہیں ہے question اس کی sign سے سیکھنا ہے اور question اگر اسی particular topic سے ہو تو آپ اس کو کم سے کم attempt کر سکیں فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک سلینڈر ہے صرف سمجھانے کے لیے میں ایک بار پھر تھوڑی سی کہانے آپ کو repeat کر رہا ہوں let's see کوئی بھی ایک سلینڈر ہے ٹھیک ہے اس میں ایک system ہے اس کے اوپر piston ہے piston movable ہے frictionless ہے آپ یوں بھی کہیں weightless ہے question آپ سے یہ ہے کہ اگر میں اس system کو کیوں amount of heat energy اگر supply کروں تو definitely اس system جو ہے اس کی internal energy بڑھے گی kinetic energy بڑھے گی collision بڑھے گی pressure بڑھے گا ساری کہانے آپ کو پتا ہے پر ultimately جب اس system کا pressure بڑھے گا اس gas کا pressure بڑھے گا تو piston جو ہوگا وہ move ہوگا کیونکہ piston میں نے کہا تھا movable ہے اب یہاں پر valium constant نہیں ہے valium change ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو piston movable ہے gas گیس کو جب heat supply کی تو ultimately جو pressure بڑھا ہے اور اس pressure بڑھنے کی وجہ سے piston اوپر گیا پسٹن جب اوپر گیا ہوگا تو اب کیا کیا ہوا ہوگا number one question ہے کہ جب یہ piston اوپر جائے گا تو کیا gas کا valium change ہوگا تو بولیں گے ہاں valium change ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ initial valium final میں convert ہو جائے گا جب پسٹن ہے یہ جب اوپر گیا تو کیا gas نے work done کیا کیونکہ جب کوئی force لگے تو work done تو ہوا ہے ایک تیسرا question ہے کیا پسٹن کی اوپر جانے سے جو work done ہوا تو جب work done ہوگا تو internal energy میں چینج آئے گی تھوڑا وہ تو فرق آئے گا تو اس پورے خیل میں جو بات سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جب جب سسٹم کو ہیٹ دی گئی پریشر بڑھا پریشر کو کانسنٹ رکھنے کے لئے پسٹن اوپر گیا پسٹن اوپر گیا نتیجے میں والیم چینج ہوا اور نتیجے میں سسٹم کی انٹرنل انرجی بھی چینج ہوئی تو دو چینج آ رہے ہیں جب ہم کانسنٹ پریشر کی بات کرتے ہیں کانسنٹ پریشر پر والیم چینج آتا ہے اور کانسنٹ پریشر پر سسٹم کی انٹرنل انرجی میں بھی چینج آتی ہے کیونکہ سسٹم نے ورک کیا ہوتا ہے ان باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھو گے تو یہ سیمپل ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ کیو جو ہے وہ ایکل ہوتی ہے دیلٹا ای پلس پی دیلٹا بھی چینج ہوگا سسٹم کی انٹرنل انرجی بھی چینج ہوگی لیکن اس پورے کھیل میں آپ نے دیکھا کہ پریشر چینج نہیں ہوگا پریشر چینج نہیں ہوگا والیم چینج ہوگا انٹرنل انرجی تک بھی چینج ہوگی تو جو چینج ہوگی اس کو اپن کر لیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیلٹا ای کی جگہ بھی میں نے لکھا ای ہمیشہ آتی ہے بنیس پر ہیٹ چینج ہو سکتی ہے بنیس پر کانسٹن والیم کے اب فیزکس میں اسے ملتا جلتا ایک ٹرم پڑھتے ہیں سپیسیفک ہیٹ جس میں آپ لکھتے ہیں کہ سی پی ایس گریٹر دن سی بی سی پی ایس گریٹر دن سی بی یہ بلکل وہی بات ہے بس صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر میں جنرل ہیٹ کی بات کر رہا ہوں جو کانسٹن پریشر یا کانسٹن والیم پہ آ رہی ہے یہاں پر سپیسیفک ہیٹ کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات اب آپ کی کلیر ہوگی کہ ہاں ٹو ڈیل وید فرس لف تھرمو نانامک اور اسے اسوشییٹیڈ جتنی بھی ڈیلیویشن تمہارا جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے حیثیس لاؤ حیثیس لاؤ آف کانسٹن ہیٹ سمیشن so that's it for now thank you